روزیدار کو بھی کبھی ایسی مجبوری پیش آ سکتی ہے جس سے روزہ رکھنا یا اگر روزہ ہے تو اس کا باقی رکھنا مشکل ہو سکتا ہے شریعت میں ایسے لوگوں کے لئے گنجائش ہے اس ویڈیو میں میں بتاؤں گی کن وجہوں سے روزہ توڑ دینا یا نہ رکھنا جائز ہے اور کوئی گناہ نہیں ہوگی جسے ہر مسلمان کو ضرور معلوم ہونا چاہیے اس لئے ویڈیو کا آخر تک پورا ضرور دیکھیں کہیں میں جائیے ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر دیجئے میں اب ہی آئی ایسا مرض جس سے بیماری کے بڑھ جانے کا اندیشہ ہو تو ایسی بیماری کی وجہ سے اللہ تعالی نے روزہ توڑ دینے اور پھر ٹھیک ہو جانے کے بعد اس کی قضاء کرنے کی عزازت دی ہے یعنی اگر آپ پہلے سے بیمار ہیں اس لئے روزہ نہیں رکھا یا روزہ رکھا تھا لیکن بیمار ہو گئے تو روزہ توڑ دیا جائے تو آپ کو کرنا یہ ہے کہ جب ٹھیک ہو جائے تو اس کی قضاء کر لیں یعنی جتنے روزے چھوٹے ہیں ان تمام کو رمضان کے بعد رکھ لیں اگر آپ نے تقریباً تیراسی کیلومیٹر سفر کا ارادہ کیا ہے تو شریعت کی نظر میں آپ مسافر مانے جائیں گے اور آپ روزہ چھوڑ سکتے ہیں لیکن پھر بعد میں قضاء ضرور کر لیں حمل والی عورت یعنی پرگنٹ مومن حاملہ کہتے ہیں اس عورت کو جس کے پیٹ میں بچہ ہو اگر وہ روزہ رکھنے یا روزے کو باقی رکھنے میں اپنے بچے کیلئے نقصان سمجھتی ہو یا اپنے اپنے لئے مشاقت سمجھتی ہو تو روزہ نہ رکھنا یا روزہ توڑنا دونوں جائز ہے بعد میں قضاء کر لیں نمبر ترین دودھ پلانے والی عورت اگر بچے کو دودھ پلانے والی عورت کو روزہ رکھنے یا روزے کو باقی رکھنے میں بچے کیلئے یا اپنے لئے نقصان سمجھتی ہو تو روزہ نہ رکھنا یا روزہ توڑنا دونوں جائز ہے بعد میں قضاء کر لیں نمبر دو روزے کی حالت میں سخت بھوک اور پیاس ہونا اگر آپ کو روزے کی حالت میں اتنی زیادہ بھوک اور پیاس لگ گئی کہ جان نکلنے کا آندیشہ ہو جائے تو روزہ نہ رکھنا یا روزہ توڑنا دونوں جائز ہے بعد میں قضاء کر لیں لیکن اگر جان بچ کر کام اتنا زیادہ کیا کہ ہلاکت کی نوبت آگئی تو ایسے میں روزہ توڑنے پر قضاء کے ساتھ کفارہ بھی واجیب ہے کوئی اتنا زیادہ بڑا ہو گیا کہ روزہ رکھنے کی طاقت نہیں رکھتا تو روزہ نہ رکھنے کی بھی اجازت ہے اور اگر رکھ لیا ہے تو توڑنے کی بھی اجازت ہے لیکن ایسے شخص کو چاہیے کہ روزے کے بدلے فدیہ ضرور دے جس کا بیان ہم اگلی کچھ پوسٹ میں کریں گے آپ کو لگتا ہے کہ یہ ویڈیو کسی کے تھوڑا بھی کام آ سکتی ہے روزے کی حالت میں کرنے سے روزہ توڑ جاتا ہے اور ہمارا روزہ ہو سکتا ہے برباد جاننے کیلئے انڈسکرین پر آرہے ویڈیو کا بھی دیکھیں اور شیئر کریں